نمسکار پونیا شلو گلے بھائی شو میں اس وقت دیوی احلیہ مہد پور پہن جاتی ہے اور وہاں پر جاتے ہی پالکی سے اترتے ہی بے ہوش ہو کر کے گر جاتی ہے اب جاہر سی بات ہے تکو جی نے دس سینکوں کے ٹکڑی بھیجی ہے ساتھ میں تو وہ سینک یا تو وید جی کو لے کر کے آئیں گے یا پھر وید جی کے پاس دیوی احلیہ کو لے کر کے جائیں گے اب کچھ اور بندوست کرنے کی بات بھی تکو جی کہہ رہے تھے تو ان کے ویش رام کا بھی بندوست وہاں پر کیا گیا ہوگا تو کیا اب وید جی جب دیوی احلیہ کے پاس میں آئیں گے تو کیا انہیں بتائیں گے کہ یہی خوشخبری ہے کہ ہاں دیوی احلیہ گروتی ہے اور جب یہ بات دیوی احلیہ کو بتائی جائے گی تو کیا رییکشن ہوگا دیوی احلیہ کا کیسا محسوس کر رہی ہوں گی اور اس وقت سوائے سینکوں کے کون اپنا ہوگا دیوی احلیہ کے پاس میں کیا سارجہ وہاں پر ہوگی جو اکثر گاؤں میں ہی رہتی ہے اور دیوی احلیہ کا سایاں بن کر کے چلتی ہے بلکل ہو سکتا ہے سارجہ وہاں پر ہو یہ نہیں ہے تو اس وقت دیوی احلیہ کو کسی نہ کسی کے ساتھ کی آفشکتہ ہے بھاونات مک سپورٹ یہاں پر چاہیے ہی چاہیے بے شک وہ کتنی بھی طاقتور مہیلہ وہاں پر نظر آ رہی ہوں کتنی بھی اندرونی روپ سے بھی طاقتور ہوں مگر پھر بھی یہ جو پل ہے یہ بہت ہی بھاونات مک پل ہے تو کیا دیوی احلیہ وہاں پر مہید پور میں اپنا سارا کام کر کے واپس آئیں گی یا پھر یہ خوشکبری لے کر کے سن کر کے وہاں سے دوڑی چلی آئیں گی یوراز کھنڈر آپ کو بتانے کے لیے اور گودم بھائی صاحب کے ساتھ ان خوشیوں کو بانٹنے کے لیے